سلام علیکم تھوڑی بات کرتے ہیں کرکٹ پر جب سے یہ ریجیم چینج اپریشن ہوا انہوں نے صرف ملک کو تباہ کیا بلکہ انہوں نے کرکٹ کو بھی تباہ کر دیا کیونکہ جب سے یہ ریجیم چینج اپریشن ہوا ہے امران خان کو انہوں نے ہٹایا اس کے بعد انہوں نے ہٹا دیا رمیز راجہ کو جس کی وجہ سے وہ کرکٹ توڑی اوپر جا رہی تھی اور جو فٹ پلئیر تھے وہ کل رہے تھے اسی ٹیم میں پھر انہوں نے ان کو ہٹایا اور آصف زرداری کے کہنے پر انہوں نے زکاہ اشرف کو چیرمین لگا جس کو علب بے کرکٹ کا نہیں پتا اس کے بعد انہوں نے کیا کر دیا ابن بابوآزم کو ہٹایا اور انہوں نے شاہد 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 افریدی کو کپتان بنایا جو پہلے امران خان کے خلاب بکواس کرتا اس کا سلح اس کو مل گیا شاہد افریدی کو کپتان بنا دیا اور آپ لوگوں نے وہ ابھی دیکھ لیا تین سفر سے وہ نیوزیلنڈ میں یہ لوگ ہار گئے اور نہ اس سے پہلے نیوزیلنڈ میں اگر آپ پاکستان کا ریکار دیکھیں تو اتنا برا نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ بابا رازم کو ٹیس کپتانی سے ہٹایا اور وہ اس کو وہ لفٹ ہینڈڈ کو دیا جس کی کرکٹ ٹیم میں جگہ بھی نہیں بنتی اس کو انہوں نے دیا اور وہاں بھی اسریلیا میں وہ تین سفر سے ہار گیا بہت بری طرح یہ لوگ ہار گئے اور دوسرا دیکھیں جب یہ ایک اپنا تھا بابا رازم تو یہ جتنے فٹ پلیئر تھے وہ کھیل رہے تھے اسی ٹیم میں کوئی بھی انہوں نے شفارس پر پلیئر نہیں تھا ابھی آپ چک کریں کہ انہوں نے محمد حارس کو ہٹایا جو کہ اتنا فٹ بھی ہے اور ٹی ٹونٹی کا زبردست پلیئر ہے اس کو ہٹا کر مہین خان کا وہ سنڈے کا بچہ انہوں نے ٹیم میں لائے اور حفیظ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو محمد حارس کو ریس دیا ہے اس نے بیچارے لو تو ابھی پانچ ٹی ٹونٹی میں نہیں کیلے آپ نے اس کو ریس کس بنیاد پر دیا ہے اور اس سنڈے کے بچے کو جس نے اس سے پہلے بھی آٹھ میچ کیلے ہے اور اس میں صرف بیس رن نے بنایا تھے ابھی اس نے تین میچ کیلے اور انہیں دس سے زیادہ اس نے رن نہیں بنایا اور اس کی فٹنس بھی آج چک کرے بین چودو آپ لوگ انہوں نے ملک کو بیڑا گھر گھر دیا اس کرکٹ کو تو کم از کم چھوڑ دے کمینو بین چودو